شہر حیدرباد کے علاقے مصطفیان اگر فلکنما میں واقع مدر سے اسلامیہ ریاض العلم و ریاض الاسلامی اسکل میں یوم اساتذہ کے موقع پر طلبہ کے روشن مستقبل میں اساتذہ اکرام کا نمائی کردار کے عنوان سے ایک تہنیتی پروگرام مناخت کیا گیا اس پروگرام کی صدارت امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی آخر جعفر پاشا نے کی اور اس کی نگرانی مولانا محمد صدیق احمد حسامی ثانی نے انجام دی اس پروگرام میں مولانا مفتی آمیر رحمانی باحثیت مہمان خصوصی شریک رہے اور پروفیسر مسعود احمد ڈائریکٹر میسکو اور محمد عاصف علی سینئر صحافی و صدر آئی جے ایف ایف نے باحثیت مہمان اعزازی اس میں حصہ لیا اس تخریب میں مہمانان نے بالخصوص اساتذہ اکرام سے خطاب کیا اور طلبہ و طالبات کی تعلیم موارک کو مستحکم کرنے ان میں اخلاق کردار کو پیدا کرنے کے متعلق سے مفید مشورے دیئے پروگرام کے اختتام پر اساتذہ کو تحنیت پیش کی گئی آئیے سنتے اس خصوص میں مزید تفصیل اسی طرح کی مزید تفصیلات کے لیے ہمیں چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں اور فیس بک پر فالو کریں اسلام علیکم ناظرین میں محمد ریاض احمد مدرسہ اسلامی ریاض احمد مستحب نگرف الکنمہ عدرباد میں تیچرز ڈے کے موقع پر ایک اساتذہ اکرام کی تحنیت تخریم منقف ہوئی تھی جس کے صدارت امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین صاحب احمد جعفر پاشا صاحب نے فرمائی ہے اور نگرانی مولانا محمد صدیر رحمت قادر حسام صاحب قانی میں دھارانے کی ہے وہی پر مہمانہ نے خصوصی کے ایسے سے ڈاکٹر جناب پروفیسر محمد مصہد صاحب ڈیریکٹر مسکو اور اسی کے ساتھ سبفتی آمیر رحمانی صاحب قاسمی اور مہمان عزازی کی طور پر ڈاکٹر آسیف علی سینئر صحافی نے شرکت کی تھی الغرز اس پروگرام کا مقصد اور مختلف علماء اکرام اور دانشورہ نے جو خطاب کیا وہ تمامین مساتذہ اکرام اور مہلمات کو مفید مشورہ سے نوازہ اور طلبان کی بہتر مستقبل کے سلسلے میں انہوں نے بہترین اور مفید مشورے مساتذہ اکرام کو دیئے